السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فلیوریس ہے فرنڈز آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ مدر جو ہے کس طریقے سے محفوظ کرنے ہیں اور سستے دامولا کر ان کو ان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے تو چلیں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فلیوریس ہے فرنڈز آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ مدر کو کس طریقے سے فریز کرنا ہے کیونکہ اب مارکٹ میں مدر جو ہیں ختم ہونے والے اور مدر جو ہیں کافی سستے بھی ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ آنے والے موسم میں بھی مدر کو انجوائے کرنے کے لیے ہم یہاں پر مدر سیو کر لیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ چار کلو کے قریب ہم نے مدر لیے اور ان کے ہم نے یہاں پر دانے نکال لیے اور مدر جو ہیں بہت ہی اچھے اور بھرے ہوئے ملے یہاں دیکھیں جی یہاں پہ میں نے ایک کولاسا برطل لیا ہے اور اس میں میں نے پانی ڈال کر اس کو اُبلنے کے لیے رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے لیے یہاں پر فور کیجی مدر تھے تو ان کے لیے میں نے تھری ٹیبل سپون جو ہے چینی لیے اور یہ مدر جو ہیں میں نے ان کو ایک دفعہ دھو کر رکھ لیا ہے تو اب کیا کریں گے کہ یہ جو پانی ہے اُبر رہا ہے اس میں ہم شامل کریں گے چینی اور جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا ہاں جی ڈال دیں چلیں جی ہم نے چینی کو شامل کر دیا ہے اور اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ پانی کو بوائل آئے اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جی پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں مطر اور ان کو ہم نے صرف دو منٹ کے لیے دو منٹ سے زیادہ ہم نے اس کو ٹائم نہیں دیا یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے بس اس طرح سے اُبرتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی ٹو منٹ سو گئے اب ہم اس کو سٹین کریں گے ٹو منٹ سو گئے اب ہم اس کو سٹین کریں ہم اس کے اوپر فوراں تھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر تھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے تو وہ اپنی ہیٹ کے ساتھ مطر جو ہے زیادہ ڈال دیں گے پانی ان کے اوپر بہا دیا ہے اب ہم ان کو خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پر زپ لوگ بیگز میں ان کو اپنے ضرورت کے مطابق پیر کر لیا ہے اپنی فیملی کے حساب سے آپ بھی ان کو اس طرح سے بزار سے سستے داموں مطر خریدیں نکالیں اور اس طریقے سے سیو کریں اور رمضان میں اور گرمیوں میں انجوائے کریں تو آپ اب ہمیں اجازت دیں اور رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ رکھین